ایسا ہماری بہترینڈز کیسے ہیں؟ آشکرکہ ہم بہت اچھے ہوں گے اور اپنا بہتر ہی خیال لگ رہے ہوں گے اس ویڈیو میں بڑا ہی سواگت ہے آج اس ویڈیو میں ہم ایک انسین پیسج کے آنسرز پک کریں گے دا اول ٹرکیش اینڈ اتر ریسیس پرانا ترکی اور دوسری پر جاتیاں افغانستان جو رہے تھے افغانستان میں اور پارٹس آف سینٹر ایشیا اور مدھ ایشیا کے چھتروں میں بیفور دہ ایویٹ آف اسلام اسلام کے پرسار سے پہلے ویرے لارجلی بودھیسٹ جاتر وہ لوگ بودھیسٹ تھے اور ارلیئر سٹل دورین دہ پیریٹس آف دہ اپکس ہندوز اور اس سے اور پہلے بھی بات کریں تو یہ دور کونسا تھا جب ہندو اپک یعنی ہندو مہاکاب رامائڑ اور مہا بھارت کا یوٹ تھا دہ فرنٹیر ایریا پورو بٹی چھتر واز ون آف دہ پرنسپل سینٹر مکھ گیندروں میں سے ایک تھا آف اولڈ انڈین کلچر پراشین بھارتی سنسکرتی کا اور آج بھی وہاں پرانے مٹ اور اسمارک ہم نے اس کی یاد دلاتے ہیں اور سپیشی آف دہ گیٹ یونیورسٹی آف تکشیلا اس میں بھی خاص طور سے پرانے بشویدیل اس کا نام ہے تکشیلا which was the height of its fame 2000 years ago جو دو ہزار سال پہلے اپنے پرسکتی کے شکت پر تھا attracting students from all over India as well as different parts of Asia اور نہ صرف بھارت کے سبی چھتروں سے نہ صرف سمسط بھارت سے بلکہ ایشیا کے بیوند چھتروں سے لوگ یہاں پر پڑھنے آتے تھے changes of religion made differences دھرموں کے پریورتن نے انتر پیدا کیا ہے but could not change لیکن نہیں change کر سکا entirely پوری طرح سے the mental background ماانسک پرشتو رومی which the people of those areas had developed جو کی یہاں کے لوگوں نے اپنے اندر وکسک کیا ہے تو آئی ایف شروع کرتے ہیں اس unseen passage سے question کے آنسر جھانتے ہیں تو آئی ایف اس unseen passage سے دیئے ہوئے questions پھر کریں question number one ہے what religious groups کون سے وہ دھارمک سمیٹھن تھے inhabited رہے inhabited Afghanistan جو افغانستان میں بسے before the advent of Islam اسلام کے پرسار سے پہلے the old Turkish پرانے ترکی and other races اور دوسری پرجادیاں like the Buddhists جیسے کی بودھ and the Hindus اور ہندو inhabited افغانستان افغانستان میں رہے before the advent of اسلام اسلام کے پرچار پرسار سے پہلے what is the mean کیا ارث ہے by the phrase شبدوں کے سمہوں سے the period of the epics مہا کابیوں کا کالخند the period of the epics مہا کابیوں کا کالخند means کا ارث ہے period of the مہا بھارتہ and the ramayana so جب period of epics کی بات ہوتی ہے جس کا ارث ہوتا ہے ramayana اور مہا بھارت کے کالخند what was Taksila famous for اور Taksila کس کے لئے پرسیدھ ہے تو ایسا مانا جاتا ہے کہ نالندہ اور Taksila سنسار کی سب سے پراشین انیورسٹی جہاں بھی شوید جائے ہیں تو Taksila is famous for a great انیورسٹی question number four what has been common کیا common رہا ہے اکروپتہ رہی ہے to the people of افغانستان افغانستان کے لوگوں میں and parts of central ایشیا مد ایشیا کے رہنے والوں دیسپائیٹ ڈیر ڈیفرنٹ ڈیجنز بابجود اس کے ان کے دھرم یا مجھب الگ الگ انسر دیکھیں گے سیم میٹل بیکگراؤنڈ ایک جیسی مانسک پرشتبھونی has been common ایک روپتہ رہی ہے ان میں to the people of افغانستان افغانستان کے لوگوں میں and parts of central ایشیا یا مد ایشیا کے لوگوں میں کیونکہ یہ ایک ہی چھتر میں رہنے والے ہیں اس لیے ان کی مانسکتہ اور مانسک پرشتبھونی ایک جیسی ہی جو لاس کوششن ہوگا اس میں تین سیکشن دیکھ رہا ہے 1 2 3 یہ وکاولری پر بیسٹ ہوں گے یعنی شبد کوش پر پہلا ہے which word in the passage means arrival or coming اس خند میں کس شبد کا ارث ہے arrival آغمن یا آنا انسر ہے advent جس کا مطلہ پرچار پرسار اسلام کا پرسار ہوا اسلام آیا water meet by monuments and monasteries اگدوشہ دور آئیں monuments اور monasteries اس کا کیا رت ہے monuments building اور statues یا تو بڑی بڑی عمارتیں یا پھر بڑے بڑے statues built in the memory of great میں مہان لوگوں یا مہا پرشت لوگوں کی یادگار میں بنای جہاں پر بھکشک یا بہت بھکشک رہا کرتے تھے انہیں کہا رہا مہ ڈمٹ last give the synonym of entirely entirely شبد کا synonym یعنی کی سامان آرثی بتائی اس پیسج میں totally آیا ہے جس کے ہندی ہے سمپون فرینڈ یہ تھی انسین پیسج اچھا لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں کومنٹ ضرور کریں اگر آپ کوئی اور کچھ چاہتے ہیں یا کچھ نیا improvement چاہتے ہیں تو کوئی نیا solution دینا چاہتے بائی